مووی کے سٹارٹ میں وائلڈ سفیہ کے پاس آتی ہے کہتی ہے پرنسس آج آپ کون سا ٹریسڈ ویئر کریں گے سفیہ کہتی ہے پرپل ڈرس وائلڈ پوچھتی ہے کون سا پرپل ڈرس کیونکہ سفیہ کے پاس بہت سارے پرپل ڈرس ہوتے ہیں سفیہ ٹریسڈ شوز کرتی ہے پہن لیتی ہے پھر وائلڈ کہتی ہے کل میں بھی ایک فینسی ڈرسڈ ویئر کروں گی صفیہ کہتی ہے ویلیجرز بال کے لیے والیٹ کہتی ہے یس کنگ رولٹ نے سارے ویلیجرز کے لیے بال رکھی ہے یہ کتنا لبلی ہے صفیہ کہتی ہے میں اور موم ہر ائر بال پر جاتے تھے پٹ ایز اپرنسس یہ میری فرسٹ بال ہے والیٹ کہتی ہے میں بہت ایکسائٹیٹ ہوں پورا ڈنورڈی بال پر جانے کے لیے بہت ایکسائٹیٹ ہے پیل رنگ ہوتی ہے پریکپس کا ٹائم ہو جاتا ہے صفیہ کہتی ہے بعد میں میں تمہارے لیے ڈریس چیوز کروں گی والیٹ کہتی ہے تینکیو پٹ یہ میری جوب ہے میں آپ کو سرف کروں گی پھر سینس بریکپسٹ ٹیبل پر شیفٹ ہوتے ہیں سب بریکپسٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پٹ سیڈنلی بیلوک آج آتا ہے کنگ کو سٹاپ کرتا ہے کہتا ہے کچھ امپورٹنٹ ورک ایکسپلین کرنا ہے کنگ کہتے ہیں اوکے بٹ فرسٹ میں بریکپسٹ کر لوں یہ ڈے سٹارٹ کرنے کا امپورٹنٹ میل ہوتا ہے بیلوک کہتا ہے ایکچلی ہمیں کافی تینکز کو سالف کرنا ہے بیلوک لسٹ شو کرواتا ہے لسٹ پورے ٹیبل پر سپیٹ ہوتی ہے سب دیکھیں شاکٹ ہو جاتے ہیں صفیہ کہتی ہے ڈیڈ کو تو بہت ورک کرنا ہے ایمبر کہتی ہے کیونکہ ڈیڈ کینگ ہے بیلوک کنگ کو ویلیجرز بال کے لیے کیک سیلیکٹ کرنے کو کہتا ہے صفیہ کہتی ہے بیرینڈا کہتی ہے مجھے بھی ریکوریشن کے لیے جانا ہے صفیہ ایمبر ملکی کیک سیلیکٹ کرتے ہیں جیمز بھی سیجیشنز دیتا ہے ایمبر کہتی ہے سٹرابری کیک وہ بھی ہنڈرڈ لیئرز کا ہونا چاہیے صفیہ کہتی ہے اوکے صفیہ کنگ کے پاس جاتے ہیں کہتی ہے کیک سیلیکٹ ہو گیا ہے کنگ کہتے ہیں یہ ایمبر کا آئیڈیا ہوگا صفیہ کہتی ہے میں آپ کی اور ہیلپ کرنا چاہتی ہوں کرنے میں ہیلپ کرتی ہے پیلوک اور پروبلمز بتاتا ہے دا ایلپ سیچویشن کا بتاتا ہے نیٹنگ سیرمنی کا بتاتا ہے اینیملز انچانٹڈ پاک کا بھی بتاتا ہے اور بھی بہت کچھ بتاتا ہے ساری پروبلمز سالف کرتے ہوئے رات ہو جاتی ہے پیلوک کہتا ہے سارا ورک فینش ہو گیا ہے اب آپ دینر کر سکتے ہیں کنگ سفیہ میرینڈا سے ملتے ہیں میرینڈا بال کے ڈیکوریشن کر رہی ہوتی ہے میرینڈا کہتی ہے میں اور ڈیکوریشن دیکھ لوں ٹینر پر ملتے ہیں سفیہ کینگ کو کیک کا ریمائنڈ کرواتی ہے کینگ ویش کرتے ہیں کہ میں بیکر ہوتا بیکر کی لائف ایزی ہوتی ہے اور کینگ کو پورا کرنے پرن کرنا پڑتا ہے میرے سپاکل ہوتا ہے سفیہ نوٹس کرتے ہیں کہتی ہے میں ویر ٹھنگز دیکھ رہی ہوں نیکس مارننگ سفیہ ڈرمڈی ویلج میں اٹھتی ہے ہاؤس دیکھے شاکٹ ہو جاتی ہے ایمبر بھی اٹھتی ہے خود کو دیکھے شاکٹ ہو جاتی ہے اور بہت شور کرتی ہے کینگ ویرینڈا اٹھ جاتے ہیں سب کے پاس آتے ہیں سب خود کو ویلج میں دیکھے شاکٹ ہو جاتے ہیں دور نوکٹ ہوتا ہے کینگ دور اوپن کرنے چاہتے ہیں ایک آدمی آتا ہے پیٹ مانگتا ہے کینگ کہتے ہیں میں بیکر نہیں کینگ ہوں آدمی بھی لیٹ نہیں کرتا صوفیہ آدمی کو گرٹ دیتی ہے آدمی پی کر کے چلا جاتا ہے پھر سب کو پتا چلتا ہے کنگ نے وش کی تھی یہ سب وش کی وجہ سے ہو رہا ہے کنگ کہتے ہیں یہ اتنا بھی برا نہیں ہے یہ ایک ویکیشن ہی ہو جائے گا مرینڈا کہتے ہیں پیکنگ ایزی نہیں ہے کنگ کہتے ہیں میں کر لوں گا پھر ریسٹ کریں گے مرینڈا صوفیہ کہتے ہیں ہم ہیلپ کریں گے سب مان جاتے ہیں بٹ ایمبر نے یہ مانتی صوفیہ کہتے ہیں ڈیڈ بس بریک چاہتے ہیں کنگ بھی ایمبر سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایمبر مان جاتی ہے دوسری طرف جیمز کو ایک لینے میں بہت پرابلم ہو رہی ہوتی ہے صوفیہ جیمز کو کہتے ہیں ایسے ایک نہیں لیتے ایمبر فلار لے کے جا رہی ہوتی ہے بٹ ایمبر کے پیچھے پر چاہتی ہے مرینڈا بھی کنگ کو ٹیچ کرتی ہے کہ ملک کیسے لینا ہے پھر کنگ بیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بٹ سارا فلار سب پہ گھیچاتا ہے کنگ گیپ پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے مرینڈا صوفیہ کنگ کو سمجھاتے ہیں بٹ کنگ نہیں سنتے کنگ بیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں بٹ ساری پیسٹوی بانس ہو جاتی ہیں سٹیل کنگ کہتے ہیں میں بیک کر کے ہی رہوں گا بٹ کنگ سے بیکنگ نہیں ہو رہی ہوتی صوفیہ ایمبر ٹائٹ ہو جاتے ہیں صوفیہ مرینڈا کو کہتے ہیں یہ وقت نہیں کر رہا ہے جیسا ڈیٹ چاہتے تھے برینڈا کہتے ہیں انہوں رولنڈ بیکر سے زیادہ گریٹ کنگ ہے سب اپسٹ ہو جاتے ہیں سیدنلی ایک لیڈی آتی ہے برنڈ لیتی ہے بٹ زیادہ پیسے دے کے چلی چاہتی ہے صوفیہ کہتے ہیں میں واپس دے کے آتی ہوں صوفیہ چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کنگ کی وجہ سے سب کتنے ہیپی ہیں صوفیہ کو آئیڈیا آتا ہے صوفیہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ یہ سب کنگ کو دکھائے گی صوفیہ واپس آتی ہے سب کو اپنا پلان بتاتی ہے ایمبر شور نہیں ہوتی کہ یہ پلان ورک کرے گا صوفیہ کنگ کو کہتے ہیں چلے برینڈ ڈیلیور کرنی چاہتے ہیں صوفیہ کنگ کو دکھاتی ہے کہ سب کنگ کی وجہ سے کتنے ہیپی ہیں پھر صوفیہ فارمہ کو دکھاتی ہے فارمہ وال کو لے کے بہت ایکسائیڈ ہوتے ہیں پھر صوفیہ کنگ سکول کی اپننگ کے لیے جاتے ہیں سکول کی ٹیچر کہتی ہے کنگ اپننگ کے لیے نہیں آئے ہیں اسی لیے سب واپس چلے گئے ہیں کنگ کو صبح سے کسی نے نہیں دیکھا ہے آئی ہوب بول کینسل نہ ہو کنگ ٹھیک ہو وہ انچانسیا کے بیسٹ کنگ ہے کنگ کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ سب کو کنگ کے نیٹ ہے صوفیہ کہتی ہے کنگ ہونا ایک ہارڈ جوب ہے بہتر کوئی کنگ نہیں ہو سکتا کنگ اپنی فیملی کو انانس کرتے ہیں کہ وہ واپس کنگ بن رہے ہیں ایمبر یہ سن کے ہیپی ہو جاتی ہے سب سوچتے ہیں واپس سب ٹھیک کیسے ہوگا میرینڈا کنگ سے پوچھتی ہے کہ ایکچل میں کیا ہوا تھا صوفیہ میرر کو دیکھتی ہے سمجھ جاتی ہے کہ سب کو بتاتی ہے کہ ایکچل میں کیا ہوا تھا ڈیڈ نے میرر کے سامنے وش کی تھی میرر گلو ہوا تھا سب کہتے ہیں ہم واپس کیسے جائیں گے سدن لے بیلیوک آتا ہے کنگ بیلیوک سے ملتے ہیں بیلیوک کنگ کو نہیں پہشانتا بیلیوک کنگ کا پوچھتا ہے سب کو آئیڈیا آتا ہے سب کہتے ہیں ہم کیق کیسل میں لے کے آ جائیں گے بیلیوک کہتا ہے ٹائم پر آنا اور چلا جاتا ہے میرینڈا کہتا ہے کیسل جانے کے لئے کیق ریڈی نہیں ہے جیمز کہتا ہے ہم کیسے ریڈی کریں گے کنگ کہتے ہیں don't worry ہم بیک کر لیں گے سب ملکے کیک بیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فانلی سب ملکے ہنڈرٹ لیئرز کیک بیک کر لیتے ہیں بٹ کیک بہت ویرڈ ہوتا ہے سب کیک لے کے کیسل پہنچ جاتے ہیں بیلیوک کہتا ہے اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہو جیمز ٹیسٹ کرتا ہے کہتا ہے ٹیسٹ اچھا نہیں ہے بیلیوک روائل فیملی کو فائنڈ کرنے چاہتا ہے سب میرر کے سامنے آتے ہیں کنگ ویش کرتے ہیں میرر ویش پوری کرتا ہے کنگ دوبارہ کنگ بن جاتے ہیں بیلیوک سب کے پاس آتا ہے کنگ بیلیوک کو میرر ہٹانے کو کہتا ہے آل سٹارٹ ہوتی ہے روائل فیملی آتی ہے سب کنگ کا ویلکم کرتے ہیں کنگ کا تھانکس کرتے ہیں پھر کیک شو ہوتا ہے سیرونٹ سب کے لیے کیک لے کے آتے ہیں کنگ سوفیہ کو کہتا ہے ہیپی تم میری ٹرانٹر ہو تم ہمیشہ میرے ساتھیں چاہے کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایر کیک پیسٹ ہوگا بال کنٹینیو ہوتی ہے سارے بیلیجرز بلانس ٹارٹ کرتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اور یہاں پہ مووی ختم ہشاتی ہے تھینکس فور ووچنگ